اسلام علیکم میں ہوں سمیر ایمان اور آج اس ویڈیو میں ہم بلڈ فلو کو ڈسکس کرنے والے ہیں بلڈ فلو کیا ہوتا ہے بلڈ فلو کا مطلب ہے کہ ہماری آرٹریز میں اور کیپلریز میں جو بلڈ کا فلو ہوتا ہے اس کا پریشر ایک جیسا نہیں ہوتا ان ایون فلو ہوتا ہے آرٹریز کے اندر جو فلو ہوتا ہے وہ ہائے ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائے ہوتا ہے اور کیپلریز کے اندر جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے حالانکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وولیمیز انڈرسلی سپورسمنٹ پریشر اب دیکھتے ہیں ہم آرٹریز اور آرٹریز کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ زیادہ ہے اور جو کیپلریز ہیں وہ بہت ہی تھن ہیں ان کا ڈائیمیٹر بہت ہی کم ہے حالانکہ یہاں پر پریشر جو ہے وہ کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر آرٹریز میں والیم زیادہ ہے اور کیپلریز کا جو انڈیویجول کیپلری کا جو والیم ہے ڈائیمیٹر ہے وہ کیا ہے بہت کم ہے اور یہاں پر پریشر زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اپوزٹ ہمیں نظر آتا ہے آرٹریز اور آرٹریز کے اندر جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی نظر آتا ہے ہمیں مطلب بلڈ بہت کوکلی اس پر سے فلو کر رہا ہوتا ہے اور جو کیپلریز ہیں ان کے اندر بہت سلو سلو جو ہے یعنی کہ بلڈ پریشر اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے اور سلو سلو جو ہے وہ رن کرتا ہے کیپلریز کے اندر بلڈ ہے بہت آئیسا ایسا نکرتا ہے تو اس کی وجہ ایک یہ ہے وجہ یہ ہے کہ حالانکہ آرٹریز کا آرٹریز کا ڈائیمیٹر زیادہ ہے ٹھیک ہے اور انڈیویجول کیپلری کا ڈائیمیٹر بہت کم ہے لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں یہاں پر ایک کیپلری موجود نہیں ہے یہ پورا ایک کیپلری بیٹ موجود ہے اور اس کیپلری بیٹ کی وجہ سے اگر ہم ٹوٹل ڈائیمیٹر کی بات کرتے ہیں کیونکہ بلڈ جو ہے وہ تمام کیپلریز میں سے ایک ساتھ فلو کر رہا ہے تو اس وجہ سے ان کیپلریز کا جو ٹوٹل ڈائیمیٹر ہے وہ آرٹریز کے ڈائیمیٹر سے بہت 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 زیادہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بلڈ کا جو پریشر ہے یہاں کیپلریز بیٹ کے اندر بہت کم ہوتا ہے اور بلڈ فلو جو ہے وہ بہت آہستہ ہوتا ہے اور یہ جو بلڈ فلو ہے آہستہ بلڈ فلو جو ملتب لو پریشر ہے کیپلریز کے اندر بلڈ کا وہ بہت پیور ہے بلا ہمارے لئے کیونکہ جتنی زیادہ دیر تک کیپلریز میں بلڈ رکا رہے گا تو اتنا اچھا ایکسچینج آف میٹیریل جو ہے وہ ہوگا زیادہ سے زیادہ میٹیریل جو ہے وہ ایکسچینج ہو سکے گا تو اس وجہ سے جو بلڈ پریشر ہیں ہم کہتے ہیں وہ کیپلریز میں زیادہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے آرٹریز میں جو ہے وہ کم ہوتا ہے اگر ہم آرٹریز اور وینز کے بارے میں بھی دیکھیں تو کمپیلجن کریں تو بھی ڈیفرنس ہمیں نظر آتا ہے آرٹریز اور وینز کا کیونکہ ڈائی میٹر کا پرک ہوتا ہے اور آرٹریز کا ڈائی میٹر کم ہوتا ہے تو اس میں بلڈ پریشر ہے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ملک بلڈ پیشر زیادہ ہوتا ہے اور وینس میں جو بلڈ پیشر ہے وہ کم ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا Thank you very much